بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم بہلا ہے اللہ ما یا اللہ ما یا اللہ ما یا اللہ ما مستا ہو کے حجوم میں جینا پی در میں آ اللہ ما یا اللہ ما یا اللہ ما عیرہ میں ہوں بزار سے کیسے گزر گئی چکتہ ہیر کی پلی تھی چکتہ ہیر کی پلی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنزرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المرسومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواللذی بحث فی الامی جینا رسولا منہم یقلو علیہم آیاتی و جزقیہم و یعلمهم و یعلمهم الكتاب والحکم و ان قانو من قبل لفی غلال مبین و آخرین منہم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یعطی ہے من یشا و اللہ ذالفضل العزیز صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ محمد پھر بھی ذرا غلم تر صلوات صلوات اللہ صلوات اللہ میں نے آپ کے سامنے اٹھائیس ماہ پارہ سورہ جمعہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے جس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے و واللہ ذی وہ وہ ہے وہ ایک کمال ہے جس کیلئے کمال کی لفظ بھی اس کے کمال کو ظاہر نہیں کہنے ہو کیونکہ وہ دلالت لفظی اس ہستی کے لئے پوری طرح اس کی نشان نہیں کرتی ہے حق ادا نہیں کرتی ہے کمال کی لفظ بھی وہاں وہاں اس کمال کے لئے پست ہے پوری طرح نہیں ہے اگر اس کے کمال کو ہوئی 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 اس کے کمال کو بلتا دیکھیں اس کے کمال کو جو لفظ کما حق کمال کو پیش کرتی ہے اسے علی کہتی ہے آپ نے ملادہ نہیں فرمایا میں نے چا کہا لفظیں اس کے کمال کو ظاہر نہیں کرتی مگر علی وہ ایسی لفظ ہے کہ اس کے کمال کو بسم اللہ کما حق اس کے کمال کو ظاہر کرتی ہے چونکہ علی اللہ کا کمال فیلی ہے یا سمجھے نہیں کمال فیلی کمال اس کا ہوتا ہے فیل یہاں سے کمال ذات کا ہوتا ہے ظہور وجود سے ہوتا ہے ہائے 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 میں ایک جملہ کہہ دوں کمال اس کا ہوتا ہے زہور اس سے ہوتا ہے ہوئے 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 کمال وظہور کے تعلق کے نام کو علی کہا ہے ماشد اللہ وہ وہ ہے اسے میں ایک دوسرے پہلوں سے اسے بیان کرتے ہیں کل جہاں بات میں نے ختم کی وہی سے بات کو آگے بڑھانا ہے ایک اور پہلوں کو ظاہر کرنا ہے کہ ہواللہی وہ وہ ہے ہوئی 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 جو اکلوں میں نہیں آتا علی فرماتے ہیں وہ وہ ہوئی 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 جو اکلوں میں آیا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مخلوق ہوتا ہے خدا جانے اکلِ علی میں آیا بھی ہے اور مخلوق بھی نہیں ہوئی 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 میں بہت بڑی بات منتے کی کہا رہا ہوں ہوئی 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 کیا کریں یہاں اکلِ کوتا ہے علی علیہ السلام کو سمجھنے میں تو پھر اللہ کو سمجھنے کے لئے علیہ ہی ہونا کا ہمارے لئے موت ہمارے لئے وہ مشکل ہے اب وہ ذات فرما رہی ہے ہواللہی وہ وہ ہے پھر وہ نے کیا کیا صاحب میری طرح دیکھیں میں بات کو آگے بٹھا ہوں وہ وہ ہے اب اس کا کمال دیکھیں اللہ میں اب کیا کروں وہ علم میں نہیں آتا پھر جملہ کہوں وہ معلوم نہیں ہے علم میں نہیں آتا معلوم نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے اسے معلوم کرانا ہائے 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 وہ خود کہتا ہے معلوم نہیں ہے پھر کمال نہیں ادا کا جنہوں نے اسے معلوم کرایا ہے اگر وہ جنت دے دے کوئی بڑی بات توہید کو معلوم کرانا ہے جنت دے دے کوئی بڑی بات ہے بڑی بات نہیں ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آئی 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 اب میں کیا کروں مجھے میرے لفظیں نہیں ملتی مجھے کہ وہ علم میں نہیں آتا علم اس کی ذات ہے وہ معلوم نہیں ہے ہماری اکلوں میں معلوم آتا ہے علم نہیں آتا ہماری اکلوں میں جو آتا ہے وہ شادی معلوم ہوتا ہے علم نہیں ہو ہماری اکل علم سمجھ نہیں سکتی میں جملہ کہہ دو اگر آپ خوش ہو جائیں ہماری اکلی علم یرم درستگاہ علمی میں پڑھ رہا ہو ہماری اکلیں علم الہی کو سمجھ نہیں سکتی جب اللہ نے اپنے علم کو وجود دیا علی بنا دی براہ اسی لئے سلونی کا دعویٰ ہی علی سے کہا ادراک میں نہیں آتا ادراک میں نہیں آتا اس کو ادراک کرنے کے لئے مدرک کی ضرورت ہے مدرک جیسا ہونا ضرورت ہے میں نے بات تو کہہ دیا جلدی آپ نے کہا چلو جی چلو جی ہاں 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 مدرک آل محمد ہے اللہ مدرک ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ میں 230 درس آ رہی ہے نیچل بلاغہ پہ فرمایا کہ وہ ادراک میں لا شدر قروب بغدال امام تمہاری اقلی ہے اس کے کمال کو ادراک بھی نہیں کر سکتے ہوئی 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 میں اس میں کیا یہ جملہ کہوں نبی بھی ادراک نہیں کر سکتے رسول بھی ادراک نہیں کر سکتے علیہ السلام رسول بھی ادراک نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو فقط چاہو تاں ادراک کی قسمیں بیان کا اب کیا کریں جب پانچ دن ہوتے ہیں وہ تو باتی درمیان میں رہ گئے اب ادراک اب ادراک کے لئے کیا شرط ہے اللہ کو ادراک کریں درک کریں درک درک کے معنی ہوتا ہے حقیقت پانا دھونڈے ہوئے کو پا لینا اور ہے درک کر کے دھونڈ لینا ہو قابچے ہوئے ہیں توہید کو درک کرے وہ تو غیب الوجوب ہے وہ آنکھوں سے درک نہیں ہوتا ہے وہ بصیرت سے درک ہوتا ہے وہ بصیرت کے درک کے لئے کیا کمال چاہیے کیا کمال چاہیے میں نے بیان کیا یہ جملہ کہیں کہ مقصد کی طرح آتے ہیں اس لئے جناب علی علیہ السلام کے درک کے بارے میں علماء نے لکھا اِنَّ الْمُدْرِقَ لَعَبُدَّ لَهُ اَيَّقُونَ مِنْ سِنْخِ الْمُدْرَقِ مُدْرِقِ اِدْرَاق مُدْرَقِ کا تب کر سکتا ہے جب مدرک مدرک کی اصل سے ہو دور نہیں فرما رہے ہیں علماء کے نام یہاں تشیب رکھتے ہیں ان کے پوچھیں پوچھیں اگر سمجھ آ جائے تو پھر سمجھ لیں جس کا علی ایسا ہے اس کا اللہ کیسا ہے سرکان اب سبحان اللہ خوش ہو جائے کہے خوش ہو خدا کیلئے خندہ پریشانی ہو جائے علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم ہمارے کمال کو نہ سمجھ سکو سمجھنا ہمارے اکلوں میں نقص آئے ہمارے کمال میں نقص نہیں ہو سمجھنا آئے تو کہیں ہم میں کمی ہے وہاں کمی کی گنجائش ہائے نہیں اب بھی لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں ہائے 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 ہوئے 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 ہائے ہائے بس ہواللذی وہ وہ ہے یہی سے بات کو میں نے آگے بڑھانا ہے مقدمہ تھوڑا سو میں نے پیان کر دیا اس کے کمال کا اب وہ جو کمال ہے ایسا جو ادراک میں بھی نہیں آتا ٹھیک ہے نا اشوسی مدرک نے اپنے ایک نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسا رسول بھیجا جس کے کمال میں کوئی حصہ دار نہیں راچوانی بات کو بڑھانا کے لیے صحیح منفرد اسے ہر کمال میں ہر کمال اپنا کمال دے کے اسے وجود میں منفرد بنا کے ہائے 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 اب جب وجود میں ایسے پاکمال ہو جو اس کے کمال کا کامل نمونہ ہو کامل جنین ہو ہائے 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 یہ تو اس کا انسان ہے کہ اس نے کن میں بھیجا ہے کسان ہے ایسے کو ہم امی پھر اہل مکہ میں اہل مکہ میں بھیجا خدا کی قسم اہل مکہ میں نہیں بھیجا کن میں بھیجا ہے امیجین کون ہے اولِ محمد روز میں اہل مکہ میں بھیجا دیا اے شکر ہے آپ سمجھ گئے شکر ہے میری بات کل والی پہنچ گئی میں کہتا ہوں سریعانی پورے سلے میں پہنچ گئی آلِ محمد کو منفرد انعام دیا عجرِ رسالت آلِ محمد کو اور یہ اُن پر بہت بڑا اللہ جانے ان چودہ کا توحید پہ کیا کچھ ہے کہ اللہ سوالی بن گیا آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد کیوں پریشان کیوں ہو گیا لیکن ایک ہوتا ہے سوال ایک ہوتا ہے حکم ایک ہوتا ہے التماس التماس برابر کا برابر کو کہے التماس ہوتا ہے بڑا چھوچے سے کہے حکم ہوتا ہے چھوچا بڑے سے کہے سوال ہوتا ہے اللہ جانے اللہ کے نزیک آل محمد کتنے بڑے ہیں یہ جو بہی جانے کہ اس نے کیا کیا سوال کیا سوال میں ان کو کیا منفرج بنا دیا عجرِ رسالت میں یہ وہ انامِ الٰہی ہے اس پورے میرے بھائیوں عجرِ رسالت میں کوئی بھی ان کے ساتھ حصہ دار نہیں ہے میں جمعہ کہہ دوں پھر اگر آپ خوش ہو جائے تو جلدی سے جمعہ کہہ دوں عجرِ رسالت میں کوئی بھی ان میں حصہ دار نہیں ہے جب کوئی حصہ دار ہے نہیں تو پھر چادرِ تطہیر میں کسی کو داخل کرنے کی کوئی بھی کوئی بھی اس میں اللہم صلی علیہ محمد علیہ محمد تو اب اللہ نے آلِ محمد علیہ مسلم کو کیا عطا فرمایا انام عجرِ رسالت اور عجرِ رسالت کب تک ہے اور عجر تو دینا ضروری ہے نبی بھی بغیر عجر کے نہیں جائیں گے ادا کرنا ہر ایک پہ واجب ہے چھوٹے سے لے کے پڑے آجر کے معنی اجرات کپڑا بھی پاک ہے حلال پیسے سے بھی لیا ہے عجر کو چھینے والے کی اجرات نہیں دی نماز باطلہ ہمیں جملہ کہہ دو اگر عجرِ رسالت ادا نہیں ہوا نمازوں میں تصرف کرنا ہرہا کیوں باتل ہو لگ اللہ محط بار اللہ اے رسالت اللہ اے حیدی خیدی اللہ اے رسالت اللہ اے رسالت اللہ اے رسالت خوش ہو گئے شکر ہے ان کا ذکرہ سے ہونا چاہیے خوش ہو گئے شکر ہے اب اسی اللہ میں ان کو دیکھیں آلِ محمد رحم السلام امیجین کونے آلِ محمد بلدہ یہ ہیں جو اس کے سار میں نظام کا محط ٹھیک ہو گیا پورا نظام انہیں کے ذریعے چلے گا اب ذریعے چلے گا اس آجرِ رسالت میں رسالت ایک تعلق کا نام ہے اس کا تعلق کس سے ہے مرسل سے یہ تعلق کونس آئے نانا کا اور نہیں فرما رہا یہ تعلق جو رسول کار اس مرسل سے ہے چلو یہ تو وجود میں تعلق رکھے گا وہ ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھے گا ان کا تعلق کرنا آسان ہے تعلق مشکل ہے اس ذات کا جو ہے ہی کمال جو جیسو نہیں ہے کمال ہی کمال میں نے پہلے دن آج کیا اس کی کوئی حیات نہیں ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے اس کی کوئی وجود نہیں ہے وہ فاجب الوجود ہے احساس میں عقل میں حواس میں نظر میں کہیں نہیں آتا ایسی ذات کا ان سے تعلق اور تعلق بھی ایک لمحے نہ ٹوٹے اگر ایک لمحے کا تعلق ان چوزہ سے ٹوٹ گیا عالمین کا نظام ختم ہو جائے آئی ہے جملہ جلدی سے کہہ تو آج تک نظام کا چلنا دلیل ہے تعلق والے بھی ہیں اللہ بھی ہے اللہ ہو اکبر ورنہ امام بھی ہیں جن بھی امام نہیں ہیں وہ ڈھوٹے ہمیں ضرورہ کرنے سے بوجھے 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 بڑھر امام کی رہے نہیں بڑھر امام کی رہے ہیں اللہ بہت مجبلت ہوں گا ہمارا امام نہ ہو کر سانس نہ رہی سکتے جن بھی ہمارے امام سے بھیل رہی ہے اور مجبلہ میری پدری آگیا پدری کہاں کہاں ہوگا بہت سے مجالے رہو دیا ہماری ہر سانس اکرارِ ولایت کے لئے ملتی رہتی ہوئے شاید آخری سانس میں ولی مان یہ صحت سے نہیں چل رہا اکرارِ ولایت سے چل رہا ملتی رہا ملتی رہا ملتی رہا بہت بہتوں کو کھا 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 یا ہے جی ٹھیک ہوگیا اکرارِ ولایت سے یہ سانس کیسے چلی شاید اکرارِ ولایت کرتے ہیں جو پرشو اب اللہ نے ان کے نظام کو چلانے کے لئے ان کے اوہی 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 اے اللہ تُو نے ان سے نظام چلوانے ہاں انہوں نے ہی تو چلانا ہے اگر تھوڑی ہی ہے بے تکرفی میں بات کرو ہاں ہے اے اللہ بات تیرے ہاں ہی ایسے اگر کبھی ہوگی یہ تو کہتے گئے کوئی آنچا ایسے خباری رہی دے جاؤں اے اللہ اب جی بتا ان سے تیرے کتنے تعلقات کیسے ہیں مہت بہت دیت ان کے ساتھ ہمارا ایسا ایسی بے تکرفی ہے میں ہاتھ نہیں رکھنا جب جب ہی کہتوں ان کا ہاتھ میرا ہاتھ توجہ نہیں فرمائے بازی آئی جو مجھے بات ہو چاہتے ہیں صحیح گیا ہے توجہ فرمائے چاندہ بہت آخوش ہوگے اللہ کیا فرمائے میرے ہاتھ نہیں ہیں میں تو کمال ہوں ہاتھ تھوڑے ہیں کمال یہی ہے ہاتھ بھی نہ ہوں ہاتھ کے بغیر ہرش ہے وہ بھی جائے کمال ہوئی ہے اب وہی کمال اپنے میرے تردکی مابا اپنے تعلق کو آل محمد سے مربوط کرنے کے لیے قرآن میں ایک خبر دیتا ہے بس یہی سے آپ کے سے علاوہ میں وضاعت نہیں ہو سکتے ایک واقعہ بیان کر کے ایک عمل کی خبر دیتا ہے وہ خبر بے خبروں کے دیئے اپنے لیے نہیں ہے بہت بڑی بات ہے آئے اللہ تو جو خبریں دے رہا ہے بے خبروں کو سمجھانے کے لیے ہم جیسے چاہلوں کو سمجھانے کے بے خبروں کے خبر کس کے لیے ہوتی ہے اللہ اپنے لیے دے رہا ہے بے خبروں ہمیں ہمیں ہم بے خبروں کے لیے بے خبریں کیسے ہوں گے جس کی خبر دے رہا ہے اس سے بے خبر ہیں با خبر ہو جاؤ خبر میں دے رہا ہوں نہیں نہیں توجہ نہیں فرما رہا ہے ہائے خبر میں دے رہا ہوں با خبر ہو جاؤ بے خبروں سے کہا رہا ہوں وہ خبر کیا دی جلدی سے بات کو بلکل لمبی ہے لیکن آسان جلدی جلدی میرا حبیب جی بھمار رمائت اس رمائت فلاکن اللہ رمائ رسول ما رمائتہ تُو نے نہیں پھینکا رمائتہ رمائتہ پتھر کو کہتے ہیں تُو نے پتھر نہیں پھینکا اس رمائتہ جب جس وقت جس جگہ تُو نے پھینکا اِز آتا ہے زرف زمان زرف مکان دونوں کے لئے میرا حبیب تُو نے پتھر نہیں پھینکا کیا ہو رہا ہے جرہ وہ کیا رہا ہے میرا حبیب پتھر دیکھیں اللہ وجود بھی نہیں رکھتا کمال سے بھی بلاندہ ہے پتھر نہیں پھینکا اس رمائتہ جب بھی تُو نے پھینکا جہاں بھی تُو نے پھینکا فلاکن اللہ یہ کنہ ثبوت کے لئے آتا ہے تُو نے نہیں پھینکا ثبوت ہے کہ اللہ نے پھینکا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اے اللہ یہ کیا ہو گیا پتھر مار رمائتہ تُو نے نہیں پھینکا اس رمائتہ جب پھینکا نفی کے بعد اس بات آ رہی ہے جب تُو نے پھینکا ولیکنہ ثبوت کے لیے آتا ہے وہ اللہ نے پھیکا ہے یہ پھیکنے کے عمل کو اللہ خبر سے مربوط کر کے خبر دے رہا ہے ایک پتھر پھیکا گیا اب توجہ فرمایا جو صاحبان علم و نظر و فکر صاحبان علم و فکر ہیں صاحبان عرفان ہیں وہ میری بات سمجھیں گے خدا پاس پہ اتنی جلدی والی بات نہیں ہے اب اللہ خبر دے رہا ہے یہ ایک عمل کی عمل ایک ہے نسبت دو طرف ہے اسی عمل کی نسبت رسول کی طرح بھی دے دی اسی عمل کی نسبت اپنی طرح بھی دے دی یہ پتھر تو نے نہیں پھیکا میں نے پھیکا ہے اس کے پھیکنے کو بھی ثابت کر رہا ہے اپنے پھیکنے کی بھی خبر دے رہا ہے میں نے گوہ نہیں فرما رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے رسول کے پھیکنے کی خبر دے رہا ہے اور اپنے کی بھی تو دے رہا ہے اور پھیکنے کا عمل ہو شروع کانسے ہو رہا ہے رسول سے مشکل ہے نہ بات مشکل ہے نہ جرل مشکل ہے پریشان نہ ہوں گا خوش ہوں گے تو بات میں آگے بڑھا ہوں گا اب ایک عمل کو دو کی طرح نسبت دے رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرح بھی اور اپنی اسی عمل کو ایک عمل کے دو عامل بنا رہا ہے ایک عمل کے عامل کتنی ہے دو ایک رسول ایک اللہ اور اللہ عیشہ عامل ہے جو خبر دے رہا ہے وہ کبھی جھوٹ بھولی نہیں سکتا اگر اللہ خبر دے جھوٹ ہوگی بازا وہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا اور خبر بھی ایک عمل کی ایک عمل کی خبر دے رہا ہے اور نسبت ہے کن کی طرف ہے دو کی طرف اب ہمیں ایک سوال کر دیتے ہیں مجھے آپ جواب دیں گے اگر دونوں کا دیکھیں دونوں کا عمل ایک ہی ہاتھ سے ہے تو پھر دوسرے کی طرف جو نسبت ہے وہ کہاں جائے گی نہ نہ گہری نظر نہیں لاکری کا ذہن چھوڑ دے خدا کے لئے میں کہاں کہہ رہا ہوں اگر ایک ہاتھ کا عمل کہہ دیا جائے تو پھر اللہ جو صادقین ہے وہ تو کہتا ہے میں نے پھیکا ہے پھیکنے کا عمل تو دو ہاتھ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا دیر سے ایسے کہتا ہے دیر سے ہاتھ بھی دو ہاتھوں کا عمل اگر ایک ہاتھ سے ہو تو دوسرے اصطر کچھ صادقین اللہ کہہ رہا ہے وہ تو میں نے پھیکا ہے تو پھر اللہ کے اس قول کے بارے ہم کیا کہیں گے وہ ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہے اگر دونوں کے عمل سے ایک عمل واقعہ ہاتھوں سے ایک عمل واقعہ ہوا ہے تو اشترا کے عمل ہو جائے گا اللہ اللہ نہیں رہے گا کیوں نہیں فرمائے رہا کیوں مشکل ہوگی اچھا ہے سب مشکل نہ سمجھے تو پھر پھر اس کو ہم کیا سمجھے گے کیا مسیحت ہے اس میں کیا رات ہے اس میں کہ رسول کے پھیکنے کو نہ کہہ رہا ہے تو نے نہیں پھیکے رسول تو نے نہیں پھیکے تیرے پھیکنے کا میں یارہ جبہ نے پھیکا ہے ابھی نہیں سمجھ رہے ہائے 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 کہ تو نے وجود میں ہو کے ہاتھ سے نہیں پھیکا یہ اس نے پھیکا ہے جو آجبل وجود ہے کیا نتیجہ ہے کیا رات ہے اس میں اتنی گہری بات بھی ہائے 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 اتنی میں کیا کہوں کتنے پریشان ہو گیا کتنا بڑا عمل ہے رسول یہ تو نے نہیں پھیکا اللہ نے پھیکا ہے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ رات کیا ہے اس میں لوگوں ہمیں سمجھانے کے لیے رسول کو پیسیتیں بشار نہ دیکھنا اور نہیں فرما رہے ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں میرا رسول بشار نظر آئے یہ بشار تمہاری وجہ سے ہوئے یہ بشار نہیں ہوئے ہائے 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 یہ بشار ہے خبردار رسول کو بیسیتیں بشار نہ دیکھیں بیسیتیں رسول دیکھیں میں چھوڑا کہوں اس کا یہ ہاتھ سے پھیکنا یہ رسول کا صرف ہاتھ رسول نہیں اس کا پورا وجود رسول میں نے اس کے ہاتھ کو فقط رسول نہیں بنایا میں کیا کہہ رہا اس کا ہاتھ فقط رسول نہیں میں نے ہاتھ کو رسول نہیں بنایا اس کے پورے وجود کو میں نے اپنا رسول بنایا اس کا ہر کول و فیل و عمل رسالت کے ماں پہت ہے اپنی ساتھی حالت میں نہیں میں جملہ کہوں یہ وجود میں بھی ہو کے یہ اکمال رکھتا ہے اس کا فیل میرا فیل اس کا قول اور جملہ کہوں میں نے اسے رسول اس لیے بنایا ہے کہ اس کا ہر فیل رسالت سے ثابت ہو ہر فیل سے رسالت ہو ہر فیل کو یہ رسالت سے ادا کرے میں نے رسول اسی لیے بنایا ہے کیوں نہیں سمجھ رہی دنیا رسول کو اس لیے میں نے رسول بنایا ہے کہ یہ ہر فیل جا بھی فیل کرے رسالت سے ادا کرے اب پتا چلا رسول ہے سجدے میں پست بے آگیا حسین عبادت بہانا رسالت ہے رسول کی نماز میں 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 عبادت میں وہ بہنسیت پشار عبادت میں نہیں تھے بہنسیت رسول عبادت میں پستے رسول پر بہنسیت امام بیٹھے بہنسیت بیٹا نہیں بیٹھا مالو ہوگا جب امامت رسالت میں سوار ہو جائے عبادت بہت سے عبادت بہت سے یہ سواری فیلِِ رسالت ہے عبادت کا پرحانہ فیلِ رسالت آئے اب کتنی دیر تک پرھے آئے 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 اب جملہ کہتا ہے ، اے اب کیا کروں فائتبارِ فروں فائتبارِ延عاب امامت کے پہت رسالت ہو سے ہوسائن کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا شکرہ شکرہ تیرا ہاتھ نہیں یہ تونے پتھر نہیں پھینکے کس نے پھینکے پھر آگے جا کرتا ان اللہزین یبایعونکا انما یبایعون اللہ ان اللہزین یبایعونکا یہ لوگ جو تیری پیات کرتے ہیں وہ تیری نہیں کرتے ہیں سر گودر میں میں جبلا کہوں خدا واسطے سمجھنا امامت کا مقام کیا ہوتا ہے رسول یہ لوگ تیری پیات نہیں پیات چاہتا ہے ہاتھ کے ہاتھ کے اوپر رسول کا اوپر ہاتھ رکھتا ہے یہ پیات ہے یہ لوگ تیری پیات نہیں کرتے شبایعون اللہ یہ اللہ کی اللہ کی پیات کرتے ہیں کیوں شدرلہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو وہ کبھی غیر کی بیعت نہیں کرتا سمجھائیں 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 آئی 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 آئے اب ان جہن میں ساری باتیں سامنا باتین کی بہنے شنگاش ہوں میں سے جیسے لئے آپ اللہ کو آئے 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 ہاتھ آونا رکھیں آئی آئی آئے آئی 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 میں اٹھتا ہے ارادہ ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے تیرا پورا وجود ہی میری رسالت ہے تیرے سارے وجود پر میری رسالت تیرا وجود ہی رسالت ہے تیرا ایک ہاتھ رسالت ہے تیرا ہر عمل رسالت کے ماتحیت ہے تجمہ میں کرتوں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کرتوں جو صاحبان علم و فاہم ان کے لئے میں جملہ کہوں اب جب رسول کا ہر وجود پورا وجود حرکت کولو فیلو عمل ہر حرکت نسالت ہے تو پھر رسول وہی کے ماتحیت نہیں بولتا جو بولتا ہے وہی وہی ہے نہیں جو سمجھی دنیا آئے 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 نعرہ تکویر کیونکہ یہ جڑا ویلائے محمد و اہل بیعت محمد ہے نا یہ بے سافتہ ہے نعرہ لگ رہے میں سکون نہیں چی مل رہا اچھا 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 سارے جواب نہیں دے رہے نعرہ تکویر نعرہ رسول نعرہ حیاء نبیر شکر ہے سکون آگیا دüyorsun سکون آگیا آئی یا چاہ سے گودہ میں سکون آگیا شکر ہے سئی شکر ہے شکور ہے عمل شکر ہے شکر ہے یہ بیعت کرتے ہیں تیرے ہاتھ پر یہ تیجن کا ہاتھ ہے نہیں یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں یہ کس کی بیعت کرتے ہیں یہ ہاتھ کس کا ہے ٹھیک ہے تیرے ہاتھ کے اوپر اب آیا علمائدہ چھٹھے پارے کی میں نے آیت پڑھنی ہے وقالت یہود مغلولہ جہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہاں ہاں یہ ہے مغلولہ منے بندے ہوئے اللہ حافظہ کالت یہود یا رہا ہے یا نہیں یہ آیت پڑھنی ہے تو رہا ہے مہدہ تو نہ آیت پڑھ رہا کالت یہود ہوئے میرے خیال ہے پڑھتے نہیں کنا نہ 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 بہتے تو تو انہوں یہ کہایا ہے یا نہیں یہ وقالت یہود اور یہود کہتے ہیں جداللہ ہے اللہ کے ہاتھ بڑے ہوئے فارم کہا غلط ایدھی ہن ان کے ہاتھ بندھے چاہیں والمدہ اللہ کو ہاتھ باندھنا پسند نہیں ہے شکریہ بالکل شکریہ اب دو باتیں سامنے آکے بیانا ناراضگی وہاں ہوتی ہے جو شائع پسند نہ ہو میں کہا کہہ رہا اللہ جب کہہ ان کے ہاتھ پہ دے بندھے چاہیں اے اللہ تو بھی بدعا کرنا معلوم ہوا جب ایسی بات کہے اللہ بھی بدعا کرتا ہے یہ نصر ہے یا نہیں اچھا اگر میں جملہ کروں اے اللہ اب تو جو آل محمد کو کہتا ہے دعا مانگو ان کے دعا کا میعار کیا ہے میں جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہے یا دل کرتا ہے میں کہتا ہوں ورنہ کہیں ہوئی میں نے کہیں دعا ہے ان چودہ کا دعا مانگنا احتیاج میں نہیں سبوچہ توحید میں ہوں ان کا دعا مانگنا بتاتا ہے ان کا دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خدا کے لئے یہ احتیاج میں دعا نہیں مانتے ہوئے ہوئے جسے کل کمال دے کے بھیجے وہ محتاج ہوتا ہے ہاں 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 کمال کا مرمزہر بنا کے بھیجے وہ محتاج ہوتا ہے یہ ان کی دعا نت ہے یہ دعا مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہتے اس کو منواتے ہوئے خدا کی قسم میں کہہ رہا خدا کی قسم یہ اسے منواتے ہیں آگے ان کی دعا کا میں سرگودھے میں میں نے پہلے بھی کہا پھر کہے کیا آگے بڑھوں ان چودہ کی دعا کا میں یہ ہے ان کا دعا مانگنا ایسا ہے گویا اللہ کا اپنے آپ سے مانگنا ہے حریحہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ باد دینا باد دینا باد دی کیوں جائیں آگے جائے لعنو بما قانو جہودیوں کے لئے کیا کہہ رہا ہے لعنو بما قانو انہوں نے جو اللہ کے لئے کہا ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو گئی میں اپنی طرح سے چھوڑی کہہ رہا ہے لعنو بما قانو جہودیوں نے کہا ہے مستحقی علامت کھائے سزاوار علامت کھائے یہ جو میں نے کہہ رہا ہے بل بلات ہے تصدیق کے لئے بل شدہ ہو مبسودتان اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہے بل شدہ ہو اللہ کے دو ہاتھ ہیں دو مبسودتان جو کھلے ہوئے ہیں کیا کرتا ہے انہیں کھلے ہاتھوں سے جنفے کو کیفہ یسا چیسر چاہتا ہے رزق دیتا جن کو چاہتا ہے اب ان کے خالق ان کے فیل کو پکے پالے تھے ان کے فیل کو کن کا فیل کہہ رہا ہے اب ان سے شہر میں کیا کریں ان کے فیل کو جی تو وجود رکھتے ہیں جی وجود رکھ کے بھی اس کمال کے رہے ہیں ان کا فیل تو ہید کے فیل کے درہوبر پھر جن کا فیل توہید کے فیل کے برابر ہو پھر ان کی عبادت کے ان کے برابر ہوگی پھر واجب ہے خالق کے لئے کہے ان کا چہرہ دیکھنا سواب نہیں خالق کیا کہے ان کا چہرہ دیکھنا سواب نہیں سواب ان کے کہنے پر عمل کرنے سے ملتا ہے اب آپ فرمائیں بات کو پلٹ کے فیل میں آتے ہیں آپ فرمائیں امی جین کون ہوں گے اب مکہ والوں کو لے آئیں نا رسالہ تمہیں ان کا میار ہے رسالہ کیلئے بطا میں رسالہ کیلئے صحیح آپ کو دیکھیں ماضح ہو گئی تو پھر امی شین کون ہیں آل محمد آل محمد علیہ وسلم کہ جن میں اللہ نے رسول بھیجا اب وہ ہے کہ ان میں سے انہی میں سے اور رسول کے اس میں یار کا ہے اس کو کیا کہا امی ایک جملہ بس آگے بات کو بھارتے جناب بلندر سروات پڑھ دیجی جناب بلندر سروات پڑھ دیجی علیہ علیہ السلام کوفہ میں موجود ہیں کسی ایک صاحب سے کہا اس کا نام بھی ہے اب اس وقت میرے جین میں نہیں انہیں فرنایا ذرا چلو میرے ساتھ باہر نکل آئے کوفے کے کوفے کے جب باہر نکلے تو دیکھا پچاس یہودی تورات لیے ہوئے کھوم رہے ہیں یہودی یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کی کتاب جو ہے تورات لیے ہوئے کھوم رہے ہیں جی اچھا وہ سمائے اچھے بکنی ہونگے ایسے جملے آتے ہیں معلوم ہے ہماری کوستگو میں بھی کوئی ایسے لمحے آسکتے ہیں جن میں یہ جملے کہنا ضروری ہے اچھا جناب یہ وہ آکے وہ گھوم رہے ہیں تو انہوں نے جناب علیہ السلام کو دیکھا اب آپ کے بعد دمہ تو ساکر باہ بھی ہوگی دوسری کتابیں بھی ہوگی اس میں موجود ہے جو ہم نے جناب علیہ السلام کو دیکھا ساکر علیہ السلام متوجہ ہوئے تو وہ بھی قریب آئے وہ پہلے جانتے نہیں تھے ساکر کو ساکر کو آتے ہوں انہیں کہا آپ کون ہیں فرمایا ہے کیا مطلب ہوا آپ کا کیا نام ہے ساکر نے فرمایا تورات والا نام بتاؤں یا قرآن والا نام اب آپ کو خوش ہونا چاہتا ہے یہ امام ہوتا ہے خوش ہو تورات والا نام بتاؤں یا جی اے قرآن والا نام انہوں نے کہا سید دونوں بتاتے ہیں فرمایا ہے قرآن میں مجھے علی کہتے ہیں ہاں تورات میں مجھے ایلیا کہتے ہیں ہاں فرمایا ہے وہ کون سے چھے ہیں فرمایا جنابِ آدم کبھی یہاں ان چھے میں نام ہونے لے آدم جنابِ نور جنابِ ابراہیم جنابِ موسیٰ جنابِ عیسیٰ اور سرکارِ دوانا اچھکا ان کا نام ہے کس لیے یہ نام دھو سرکار ان کے نام ہیں سرکارِ آدم علیہ السلام کا نام بھی ملے جنابِ نور علیہ السلام ان کے نام لے کہ یہ چھے نام ہیں ہم ایک پتھر پر لکھے ہوئے ہم انہیں ڈھوٹ رہے ہیں کس کے لیے ڈھوٹ رہے ہیں اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم حضور کی ختمِ نبوت کو مان کے مومن ہو جائیں گے یہودیت سے ہم بالکل بیسار ہو جائیں گے سرکار نے ان کی درم دیکھ کے فرمایا کیا تمہاری دورات میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ نام پتھر کون بتائے گا میرے خیال ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے خوش ہو جا رہے کریں یار خوش ہو خدا کیا نہیں ہے یہ امام ہے جنہیں کہ واقعے میں نام بھی ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کیا تمہاری دورات میں نام نہیں لکھا ہوا کہ پتھر کی نشان دیں کون کرے گا وہ ایک دوسری کو دیکھ کر کہیں نہیں لگے یہ تو جانتے ہیں سرکار نے ان کی تاجت کو اور بڑھانے کے لیے کہ تمہاری دورات میں اس کا نام اور اہدا نہیں لکھا ہوا نام بھی لکھا ہوا ہے اور اہدا بھی لکھا ہوا ہے انہیں کہا صحیح ہے بلکل لکھا ہوا ہے لیکن آپ فرمائیں نشان دہی فرمائیں وہ ہمیں پتھر وہ جگہ نہیں مل گئی سیطانی فرمائے وہ بڑا تیلا دیکھ رہے ہیں بڑا بہت بڑا تیلا اس کے نیچے وہ پتھر ہے میرے خیالے ہو خبر نہیں کہاں سے گئے ہوں کیا ہے کہاں سے اتنی ریت کون ہٹا ہے جب آپ سب کچھ بتا رہے ہیں آپ پھوکن دیں کہ ریت ہٹ جائے گورنے پر مارے یہ امام ہوتا ہے یہاں بوٹی نہ ہٹا سکے اچھا 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 سیارہ میرے مومنی علیہ السلام نے لبوں کو حرکت دی حکم دیا ہوا کو ہما میں لمحوں میں اسے بلکل سامنے کر دیا سرکان نے فرمایا یہ پتھر ہے اس کی گھومنے لگے کوفے میں پتا نہ گیا بھاگے لوگ وہ پتھر جنابیزی نے دکھایا ایسا ہے یہ بات سنتے تھے بھاگے کو نو سو گیارہ سو آدمی ہو گئے وہ تو پچاس وہ تھے وہی ہو گئے زور لگانے والے انہوں نے کہا اسے ایسے ہے نا اسے سیدھا کر لو نام لکھے ہو اب انہوں نے زور لگانا شروع گیا وہ جو نئے تازے آئے تھے انہوں نے کہا دیکھیں ہم کی لگا نو سو آدمیوں کی روایت قبلہ ملتی ہے کہ ساروں میں مل کے زور لگایا وہ ایسے سیدھا نہیں ہوا آخر جنابیزی کی خدمت میں آئے اور آنکھے کا سائیں وہ پتھر تو اٹھتا نہیں اب میں کیا کروں لفظہ ہے اگر اچھی لگے تو ضرور سن لیجئے فرمایا دیکھیں وہ پتھر کون ہے جو بات نہیں مانتا پوری پتھر ہے جو علی کے قول کو نہیں مانتا سرکار امیر المن قربان نویلہ لکھے آئے دیکھیں آنکھوں سے سرکار آئے چھوٹی سی انگلی ایسے لگائی سیدھا ہو گیا دنیا کی طاقتیں جس کے انگلی کہا بھائی مقابلہ نہ کر سکے وہ جو دل لگا وہ مقابلہ کرتے جو ہی سیدھے نام لکھے ہوئے چواک رہے تھے وہاں نام لکھے ہوئے ہم بھی آکے انہوں نے دیکھا چواک رہے ہیں دیکھ کے سرکار نے تسلی کر لو تسلی کر لو یہی ہے وہی نام ہے ہاں یہی ہے پھر بتائیں سرکار کو خاتم المرسلین ماننا ہے یا نہیں کہنے لگے جب سے ریت ہٹی ہے تب سے مان چکے اسی علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں لاہی گئیں خدا کیلئے میرے امام فرماتے ہیں ہمارے خم میں ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑی مان جوان بیٹی کے لا شبر ہوتی میں جملہ پھر دہرات ہوں اسی کو آواز آئیں بی بیوں کو روک تو ابھی بازار سجے نہیں خدا جانے کتنے دن تک شام کا بازار سجتا رہا میرے چھتے امام سے جب یہ بازار کا نام پوچھا گیا میرے امام نے اس کے کئی نام بتا سوک شام کوئی نام بتا اس میں فرمایا سوک سبایا قیدیوں کا بازار جب کہا اب قیدیوں کا بازار تو پوچھنے والے نے روکے کا مولا قیدیوں کے بازار بھی نام ہوتے ہیں ہاں فرمایا قیدیوں کا بازار کسی لئے نام پڑ گیا سبایا سبایا قیدی کو کہتے ہیں میرے امام نے اسے سوال کر دیا بھئی یہ بتا اسیر اور سبایا میں کیا فرق ہے قید میں کیا فرق ہے وہ انہی جانتا تھا سلکانی سن اسیر اس قیدی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں اسے اسیر کہتے ہیں جن کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں انہیں سبایا کہتے ہیں اب امام کی آہ نکل گئی فرمایا میری پھکتیوں کے ہاتھ آگے نہیں باندھے گئے عجر قمال اللہ سیدہ سکبول فرمائے بدے ہوئے ہاتھوں سے صبح و سورج نکلتے ہی بیبیاں داخل بازار کر دی گئی اللہ جانے کتنا ہو جو بازار شام آپ دیکھ کے آئے ہیں جب مغرب کی آزان ہوئی بیبیاں ساتھ والے دروازے تک پہنچی سارا دن بازار میں بیبیوں کو گزر گئے یہاں ایک صحابی کا نام آتا ہے خدا کے لئے سمجھ او صحابی کو جس کا نام سال سائدی لکھا ہے میں کسی اپنے کام کے لئے حلب سے شام آیا مجھے نہیں معلوم تھی بازار میں کون ہے میں تو بی صحاب آ رہا آ اب جو میں دیکھا لوگ ایک دوسرے کو بغل کیر ہو کے مبارک پادیا دے رہے بہت بڑی بات ہے زرق برق کا لباس پہنا ہوا گلے مل رہے ہیں ایک بزرگ سے میں پوچھا آج عید کا دن نہیں گلے کیوں مل یا تو اسی آدمی نے کہ تیرے تاجب کے لیے کافی آئے کہ ایک شخص نے یزید سے جنگ کی وہ قتل ہو گیا اس کا سر بازار آیا ہے اس لئے ہم خوشی کر رہے جب کہانا سر بازار آیا ہے تو سال کہتا میں نے پوچھا جس کا سر بازار آیا ہے رہنے والا کا مقا ہے آئے آئے اس نے کہا میں مدینہ پر رسول رولے اگر رونا آتا ہے تو خدا کے لئے ایک رسول گزرے ہیں اس کا شہر ہے مدینہ خدا کی قسم تام نام مدینہ آیا چلا کے کہتا ہے نام جانتا ہے کہ اسے حسین کہتا بچ نام حسین آیا اسے امان اتار کے گلے میں ڈال لیا گریبان چاک کر کے کہتا مدینی میں تو ایک حسین ہے صرف ایک نشانی ہے بتاؤ اس کی ماں کا کیا نام ہے آئے آئے کہ اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرہ حضر رحمہ اللہ یہی حق ہے خدا کی قسم تا فاطمہ زہرہ کا نامایا اسے اپنا نو پیٹ لیا یہ تو میرا آقا مولا حسین کیا سن رہا ہوں کہا ہے ان کا ساتھ والے دروازے پر بھاگتا ہوا آیا سہر بھاگتا ہوا آیا کیا دیکھا سناؤں سر ایک نہیں اٹھارہ سر شادی وہ گھرپری مسائد کی لفظ یہ ہے کہ چہرے ریت اور خون سے اتھنے مرمعی تھے کوئی دھونے والا جو نہیں یہ کہتا ہے میں ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں ایمان حسین اللہ سر 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 مگر پہچان میں نہیں آئے یہ کہتا ہے میری حیرت تو سر بڑھی جب دیکھتے دیکھتے میں چھے ماہ کے بچے کا آئے سر دیکھا رہا میں چھے لیزا پر بے ساختہ کہا تیری تو ماں بھی مر گئی اللہ جانے بیبی نے سنا ہو تو کہا ہو ساتھ آ رہی اللہ یہ کہتا میں کھڑا دیکھ رہا سر گزر گئے بغیر پہچان کے میں نے کہا اے اللہ کون سے ایک قیدی تھا یا جو ڈھانا سار ہے پتہ نہیں یہ کون ہے معلوم نہیں کہتا کہ آگو میں نے کیا دیکھا ایک چوبیس سال کا زییر قیدی لائی گیا بہت بڑی مسائل کے لاؤس ہے اس کے قلے میں اتنا فضنی توک ہے کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اس کے ساتھ اتنے پولیس کے آدمی ہیں وہ میں قربان ہو رہا ہوں جب امام نے نام لیا سال کہتا کریم تھا میں زمین پہ گر جاؤ میں قیدی کہ رہا یہ مجھے چچا گئی رہا یہ جو میرا بھا کہو لائی آپ کہو رہا فرما میں تیری پہ دیکھ نہیں سکتا جھوک کہتے آپ جو جھوک آنا امام نے چھلا کہتا آنٹا علی زرم العابدی مولا آنٹا علی زرم العابدی ہاں سہال مجھے چوتھا امام مولا اینائی ناب الفضل اللہ بات حضر اللہ مولا یہ حالت کیا بھائی فرمایا تمام شہید ہو گئے اللہ امام میں اکیلا کہدی ہو کے آیا یہ کہیں رونے لگا سہال امام نے فرمایا نہیں سہال صبر سے کام لو امام نے کہا نہ صبر کرو صبر کی کیفی اپنائی ہاتھ بان کے کہتا ہے مولا مولا آبیش حضرت مجھے حکم دے میں کیا کر سکتا ہوں فرما اگر کرتا تو ایک چادر لے اب اتنا روی لے تک بی بی پا کے راضی ہو جائے کہنے لگا مولا چادر تو نہیں امام ہے فرما اتار کے سے تہکر جب تہکر لی امام کو دینی لگا امام نے فرما میرے ہاتھ تو بدے ہوئے مولا یہ کیوں تہکر آیا فرما یہ جو توک ہے نوک دار میرے جسم کے انپیز لوگ اسے نکال کے کپڑا نیچے یہ کہتا آپ جو میں ہلا کے نکال کھون کا فردان نکلا امام کے کپڑے رہن میں نے اوپر وہ اٹھا کر رکھا امام نے فرما اب مجھے چین آیا ہے یہ کہ پھر کہتا مولا کوئی حکم فرما اگر کر سکتا ہے تو 35 سادرے جب چادروں کا نام آیا چراب زیند نے سنا کا بیٹا سچاس کان آیا ہے فرما اچھا چا سہال آیا ہے میں چادروں کا کہتی ہے بی بی پاک نے کہا انہیں پہلے چادروں کا نہ کہو پہلے انہیں میرا سلام کر دو میرے امام نے فرما سہال زہرا کی بیٹی زیند تمہیں سلام کہتی ہے اپنے موں پہ تمہ سے مارنے لگا مولا بی بیوں کا سلام بازار میں نہ پہچائے برما آشان صرف سلام نہیں آنکھے بند رکھ نہ زہرا کی دیگیاں بہن آزار بازار میں کھڑی ہے چادرے لائی گئی نوکے نوزا تھی بیویوں کے سلام سے چادری ایک بیمار ہے جو جو بیمار ہیں شفای کاملا ایک صاحب بیمار ہے سید سجاد حیدر کرمزی سا بیمار ہے ان کے لئے دعا فرم ہے شفای کاملا جو جو تمانائیں ہیں ان میں ہر ایک کو جو آرہا ہے جو نہیں آرہا ان میں فیض مرحوم اپنے مرحوم کے لئے شہدہ مومنین کے لئے بانیان کے مرحومین کے لئے سورہ فاتحہ مرحوم اچھ مرحوم ڈاو 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 30 سور ٹ ڈاو لگیو ڈاو ڈی ڈاو ڈاو achi موسیقی